اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ لوگ سارے بلکل ٹھیک ہوگے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک اوکے بیٹھا ہم لوگوں نے کل اپنا چیپٹر نمبر فور سٹارٹ کیا تھا جو کہ ایگری کرچر اور مین کروپس کے بارے میں تھا ہم نے کل اربیکل فارمنگ پڑھئی کے بارے میں پڑھا تھا اس کے علاوہ ہم لوگوں کا سیکنڈ ٹوپک جو اس میں تھا وہ تھا کیٹل فارمنگ کے بارے میں کہ انیمل فارمنگ کیسے ہوتی ہے سیلیکٹیو بریڈنگ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا ہم نے کیٹلز کے بارے میں پڑھا تھا جس میں شیپ اور گوٹس کی فارمنگ کے بارے میں بتایا گیا تھا نیکسٹ ہم لوگوں کا ٹوپک ہے پولٹری پولٹری فارمنگ کے بارے میں ہے آپ لوگوں نے اکثر گاؤں میں یا کہیں آپ جاؤ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کسان جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں ہی کچھ مرگیاں بدخیں یا تیتر وغیرہ کے جانور جو ہوتے ہیں وہ پالے ہوتے ہیں بہت لیمیٹڈ ہوتے ہیں مطلب بہت کم ہوتے ہیں کوئی ایکسٹرہ نہیں ہوتے ہیں لیکن ہر کسان کے گھر میں آپ کو یہ نظر آتے ہیں اور وہ جانور جو ہوتے ہیں وہ برز جو ہوتے ہیں وہ اپنے خوراق خود حاصل کرتے رہتے ہیں ان کے زیادہ تر خوراق جو ہوتی ہے وہ ہاؤس ہورڈ سکریپس ہوتے ہیں جو وہ لیتے ہیں انہیں سارا سال جانور پرندے جو ہوتے ہیں مرگیاں ہو گئیں بدخیں ہو گئیں وہ انہیں سارا سال انڈے مہیا کرتے ہیں اور اکثر وقت پڑھنے پر یہ ان کے گوشت کے ضرورت بھی پوری کرتے ہیں کیونکہ انہیں مرگیوں کو یا بتا خود زبا کر کے اس کے گوشت کو پکا کر اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ تو تھا کسان جنہوں نے اپنے گھروں میں اس کو ایک محدود پر مانے پر کیا ہوا تھا لیکن بہت سے ممالک میں بلکہ ہمارے پاکستان میں بھی ہے پورٹری فارمنگ کو بہت اروج حاصل ہے بہت سے لوگ ایزا بزنس یا فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں خاص طور پر ویسٹ میں کمرشیکل پورٹری فارمز کی بہت ہی زیادہ مانگ ہیں اس میں ہزاروں پرندوں کو ہزاروں مرگیوں کو یا بتخوں کو ایک جگہ رکھا جاتا ہے اور انہی فارمنگ سے پوری مارکٹ میں انڈوں کی اور گوشت کی سپلائی ممکن ہوتی ہے کہ پوری مارکٹ میں ان کو سپلائی کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کے نظر میں یہ بہت ظلم بھی ہے کہ پرندوں پر ظلم ہو رہا ہے کہ چھوٹے سے پنچرے میں ہزاروں کی تعداد میں مرگیاں یا یہ ان برس کو رکھا جاتا ہے جہاں پر نہ تو یہ زیادہ نہ گھوم سکتے ہیں نہ یہ کوئی موفمنٹ کر سکتے ہیں یہ اور پقائدہ ان سے زیادہ انڈے لینے کے لیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ انڈے دیں زیادہ سے زیادہ ان کی پیداوار بھڑے ان کو کچھ خراک جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ وہاں پر الیکٹرونک لائٹس لگا دی جاتی ہیں ان کے کیج میں اور وہ لائٹس دن میں دو بار اون اور آف کی جاتی ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ونڈو ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے ان سٹرک کی مدد سے انہیں بلیو ہوتا ہے ہوتا ہے انہیں یقین ہے کہ مرگیاں زیادہ انڈے دیں گی تو یہ اس والے فارمنگ کو انٹینسیف فارمنگ کا نام دیا جاتا ہے انٹینسیف فارمنگ کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ فارمنگ انٹینسیف فارمنگ ہے یہ نہ صرف ویسٹ میں بلکہ اسٹ میں بھی اکثر ممالک میں بلکہ ہمارے پاکستان میں بھی اس کو بہت بڑی مقدار میں اس فارمنگ کو ڈویلپ کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے پوری مارکٹ میں انڈوں کی اور گوشت کی سپلائی کو ممکن بنایا جا رہا ہے یہ تو تھا پورٹری فارمنگ کے بارے میں نیکس جو ہم لوگوں کا ٹوپک ہے وہ ہے فیشنگ فیشنگ آپ لوگوں کو اکثر ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے کہ چھوٹے چھوٹے بچے یا ہم لوگوں کو اکثر شوک ہوتا ہے بڑوں کو بھی ہم لوگوں نے فیشنگ کرنی ہے تو ہم لوگ اپنے شوک کی خاطر ندی نالوں پر ندیوں پر سٹریم پر یا دریاؤں کے اوپر چلے جاتے ہیں وہاں جا کے ہم لوگ فیشنگ کرتے ہیں لیکن وہ ہم اپنے شوک کی بنیاد پر کرتے ہیں وہ ہمارا شوک ہوتا ہے وہ محدود پر مانے پر ہوتا ہے لیکن فیشنگ جو ہے وہ بھی بہت بڑا جو ہے آپ اس کو بسنس سمجھ سکتے ہیں آج کے دور کا مین بسنس بن چکا ہے لیسٹ ویلپ جو کنٹریز ہوتی ہیں جو زیادہ ڈویلپ کنٹریز نہیں ہیں وہاں پر تو یہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں کی مدد سے دریاؤں سے ندیوں سے اور ساحلوں کے پاس سے مچھلیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے ان کشتیوں کی مدد سے وہ چونکہ ڈویلپ کنٹریز نہیں ہوتی ہیں تو وہاں پر نارمل طریقے سے ہی مچھلیوں کو پکڑا جاتا ہے اور وہ اسی علاقے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں لیکن جو ڈویلپ مالک ہوتے ہیں ان کے پاس بہت بڑی بڑی فیشنگ شیپس ہوتی ہیں فیشنگ شیپس ان کے پاس مجود ہوتی ہیں اس فیشنگ شیپس کا وہ استعمال کرتے ہیں مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے اور یہ شیپس جو ہوتی ہیں ان میں جدید الیکٹرونک جو ہوتے ہیں لات مجود ہوتے ہیں جو بڑے پیمانے پر مچھلیوں کو پکڑتے ہیں نہ صرف وہ بڑے پیمانے پر مچھلیوں کو پکڑتے ہیں بلکہ ان شیپس کے اندر ہی ان مچھلیوں کو سٹور کرنے کے لیے ان کو فریز کرنے کے لیے ہر طرح کی سہولت مجود ہوتی ہے جس میں وہ ایزی لی نہ صرف مچھلیوں کو پکڑتے ہیں بلکہ ان کو سٹور بھی کیا جاتا ہے ان مچھلیوں کو اور دوسرے ممالک میں ان مچھلیوں کو فروخت کیا جاتا ہے ان کے ممالکیں فریز کر کے ان کو زیادہ تر امریکہ جپان اور یورپ کی طرف بھیجا جاتا اور ان کی آج کل پاکستان میں بھی فیش فارمنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس میں بھی فیش فارمنگ کے لیے بقاعدہ ایک بہت بڑی جگہ پر بہت زیادہ ایریے پر فارم بنایا جاتا ہے جس کے اندر مختلف پول تلاب ندیر نالوں کی جیسے انوائرمنٹ جو ہے قدرتی انوائرمنٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں ان مچھلیوں کی پیداوار کو بڑھایا جاتا ہے انہیں مسنوی خوراک پروائیڈ کی جاتی ہے جو ان کی پیداوار کو بڑھاتی ہیں اور ان کی فارمنگ کی جاتی ہے اور نہ صرف ان کو بڑھایا جاتا ہے بلکہ ان مچھلیوں کی پیداوار اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ہم ان مچھلیوں کو دوسرے ممالک میں بہت ہائی پرائزز میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ فیش فارمنگ جو ہے یہ بھی ایزا بزنس بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور یہ بہت اہمیت اکتیار کر چکی ہے آج کے دور میں فیش فارمنگ کی بھی بہت زیادہ مانگ ہے اس کے بعد نیکسٹ حملوں کا جو ٹوپک ہے وہ ہے ہور ٹی کلچر ٹھیک ہے کلچر ہورس کا جو میننگ ہے اس کا فرسٹ ور ہے ہورس یہ لتینی زبان کا لفظ کون سا ہے لتینی زبان کا یہ لفظ ہے جس کے معنی ہے گارڈن مطلب باغ اردو میں آپ باغ بولتے ہیں انگلیش میں آپ اس کو گارڈن بولتے ہیں یہ اس کے میننگ ہے لتینی زبان میں اور اس ہارف وی سٹیج ہوتی ہے کس میں گارڈن میں اور فارم میں مطلب گارڈن کی یا پھلوں کی جو پیدا وار ہیں ان کے فارم بنا لیے جاتے ہیں جیسے ویجیٹیبل جو ہورٹی کلچر گرو ہوتا ہے اس میں